آج کی یہ بابرکت محفل چونکہ ہر سال اکیس رمضان المبارک کو یہاں انعقاد وزیر ہوتی ہے اور آج کی اس محفل کا باقیس محمد عاصف تاہی لکش بندی رشاہ اللہ کریں گے تو قرآن کا پاک میں اس کیلئے حکم ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو پوری محترم مولانا آفتاب احمد صاحب سے ملتمیس ہوں جو مسجد حاضر کے امام بھی ہیں برائی کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں حافظ محمد عاصف تشریف لائیے سہیں یہاں کے آفتاب آفتاب موسیقی آئی الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی محمد رسول اللہ موسیقی 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 ہو کرم سرکار یبتوں ہو گئے فدا ہے دو جہاں کے تائزدگی کے بے شہِ علی وقا ہو کرم شما یا رسول اللہ سننیجے میری پریانیجے میری پریانیجے کون ہے جو گمبت خزرا کے جلبے اور وہ افتاریاں یاد آتی ہے مجھے رمضانے مجھے رمضانے تیبہ کی ہو گئے غمب شما مدینے کے رہتے ہیں مدینے کے بھلاں گئے گئے دیوانے سلطان مدینے کے کس روز بنے گے ہاں میمان مدینے کے ایک آش مدینے میں سرکار جو بھلوالے ایک آش مدینے میں سرکار جو بھلوالے ہو جائیں دلو جاں سے قربان مدینے کے ہو جائیں دلو جاں سے قربان مدینے کے زندگی دا مزایا وے سرکار جو بھلوالے زندگی دا مزایا وے سرکار جو بھلوالے سرکار جو بھلوالے سرکار جو بھلوالے سرکار جو بھلوالے رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے سبحان اللہ محمد عویس تاہری بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعنات پیش کر رہے تھے اب میں چونکہ یہ ہماری نشست بڑی مختصر ہے اس کے بعد چونکہ پھر افتاری کا وقت بھی ہو جاتا ہے تو اب میں اس مسجد کے ہمارے امام حضرت علامہ مولانا آفتاب احمد رہوجو صاحب سے آفتاب احمد رہوجو صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس فقط آج کس موضوع کے حوالے سے اپنے بیان سے سامین کو مستفید فرمائیں ہمارے اس پروگرام کو جو آل اسلام ٹی وی چینل پر جو دیکھنے والے ہمارے دوست حواب ہیں انہیں بھی میں خوش آمد کہتا ہوں اور جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے بیڈیا کے چینل پر سن رہے ہیں ان سب سے میری التماس ہے کہ یوٹیوب پر جو ہمارا آل اسلام ٹی وی چینل تھا وہ یوٹیوب والوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ نیا چینل بنانا پڑا ہے تو نئے چینل پر ابھی ہمارے سبسکرائبرز اتنے نہیں ہیں کہ اس پر ہم پروگرام کو لائیو کر سکیں تو دوستوں سے انتماس ہے کہ براہ کرم جو دوست سن رہے ہیں جو یہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب سے انتماس ہے الاسلام ٹی وی چینل جو ہمارا نیا چینل ہے یوٹیوب پر اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ ستائیس رمضان مبارک کو جب سیدی مرشد حضور قبل عالم کا ستائیسویں شب کو کتاب ہوگا تو تاکہ اس کو لوگ یوٹیوب پر بھی اس کو براہ راز دے سکیں تو میں اس وقت مولانا آفتاب احمد رہو جو تاہری نقشبندی سے ملتمیس ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا درس ارشاد کروں ملتا ہے 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 موسیقی موسیقی حامداً ومصلياً ومسلماً مما بعد فعول بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وآلہی وصحبہ دائماً ابدا اولای صلی وسلم دائماً ابداً علا حبیبک خیر الخلق کلہمی عزیزہ نے محترم سامین اکرام دور و نزدیک سے اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے موزز و مرتشم مرد و خواتین آج کے روز ہم نے چودہ سو چونتیس ہجری کے سال پر ماہ رمضان مبارک کی اکیس تاریخ کو سیدنا علی المتزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق عنوان پر کچھ گفتگو کو سننے سنانے کے لیے وقت نکالا ہے یہ ہم سب کی سعادت ہے میرا تمہید متسرن کچھ گزارشات پیشے خدمت رکھوں گا دوستو سیدنا علی المتزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ مزگران دین فرماتے ہیں کہ کسیرہ میسر نشدعی سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت کسی کے حصے اور مقدر میں یہ سعادت نہیں دیکھی گئی کہ جو سعادت سیدنا علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی کہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں ان کی شہادت ہوتی ہے آپ کے انتیازات کے کیا کہنے آپ کی الفت اور محبت کے سب سے پہلے احساس کا جو مرکز ہے وہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے یعنی سب سے پہلے انسان جو شعوری عمر کو پاتا ہے اور کسی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کا اظہار کرتا ہے تو سیدنا علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں اور سب سے پہلے گہرے احساس کا جو مرکز بنا وہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اور آپ ہی کا یہ انتیاز ہے کہ آنکھ کھلتے ساتھ سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ چہرے ودہا کی زیارت کر لیجی اس دنیا میں کئی سارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو دیکھنے والے سب سے پہلے اپنا نام آ کر گنواتے ہیں کہ فلاں بچے کے چہرے کو دیکھنے والی سب سے پہلی میری آنکھ تھی یا فلاں بچے نے جب جنم کے بعد آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اس کی آنکھ نے مجھے دیکھا سیدنا علی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز ہے کہ آپ کی آنکھ نے کھلتے ساتھ چہرے مصطفیٰ چہرے ودہا کی زیارت کر لیجی اور آپ ہی کا یہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلی خوراک لعاب دخن مصطفیٰ بنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن یعنی مو مبارک میں رکھا اسی لیے آپ علم و حکمت اور اسرار باطنی کا آغاز جو کرتے ہیں وہ بردرجہ اتم نظر آتا ہے اور پھر اگر بات کی جائے علی المتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم کے اندر بیان ہونے والی عظمتوں کا بیان ہونے والی رفعتوں کا بیان ہونے والی شان اور مقام کا تو اللہ کی ذات نے السابقون الاولون میں آپ کا شمار فرمایا ہے یعنی سب سے پہلے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر ایمان کی سعادت پانے والے لوگ تھے ان میں شمار سیدنا علی المتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے مستند روایتیں بتاتی ہیں کچھ روایات میں دس سال کی عمر بھی آئی ہے لیکن مستند جو روایت علماء کرام نے بتائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ علی المتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سات سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیعت کی ہے آپ کا کلمہ پڑھا ہے یہ سالت آپ کی مقدر میں آئی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں میں علی المتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا ہے یہ آپ کے حصے میں یہ آپ کے مقدر میں یہ سادت آئی ہے اور پھر عشر بشرہ میں آپ کا شمار ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس خوش نصیب صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دینے شروع کی تو ان میں چوتھے نمبر پر نام سیدنا علی المتضار رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا اور آپ کا یہ انتیاز ہے کہ آپ اصحابِ بدر میں شمار ہوتے ہیں اصحابِ بدر میں شمار ہوتے ہیں یعنی بدر کے میدان پر وہ تین سو تیرہ صحابہ جنہوں نے اپنی طاقت کا جوہر دکھایا اپنے ایمان کا جوہر دکھایا ان کے اس بدر کے میدان میں شرکت کے بعد میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ بدر کے میدان میں جن خوش نصیب اور سعادت بند پاک تینت افراد نے شرکت کی ہے اللہ کی ذات نے ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند فرما دیا ہے کہ اس کے بعد جو مرضی چاہے کرتے رہیں گے اللہ کی ذات نے انہیں بخش دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان خوش نصیب پاک تینت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی بھی تو ایسی لگزش نہ ہوئی جو قابل گرفت لگزش قرار پائے اور ان میں شمار سیدنا علی المتضی شرک خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے اور پھر بیعتِ اصحابِ ردوان میں شمار حضرتِ سیدنا علی المتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے اور آپ کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصد اللہ و اصد رسولہی کا لقب اور خطاب انعیت فرمایا کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں اور پھر بات کی جائے اگر آیاتِ قرآنی کے اندر آپ کے تذکرے کی تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ وَنِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ کا مصداق آپ کی ذاتِ گرامی نظر آتی ہے اور اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَّجَ عَلُّ اللَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا کا مصداق بھی علی المتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات نظر آتی ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت انتہا درجے کی محبت کرنے والوں میں اور ان کے ساتھ مخلوق خدا کی انتہا درجے کی محبت کرنے والوں میں شمار فرما دینا اور پھر وَلِقُلِّ قَوْمِنْ حَادِ کی آیت کا مصداق علی المتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذاتِ گرامی نظر آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہر قوم کے لئے اللہ کی ذات نے ایک دائت کرنے والا اس دنیا میں بھیجا ہے تو علی المتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بھی مصداق نظر آتی ہے اور اِنَّمَا وَلِيْجُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُ الَّذِينَ يُقِيمُنَ الصَّلَاةَ وَيُطُونَ الزَّغَاةَ وَهُمْ رَاقِئُونَ کی آیت کا مصداق بھی علی المتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذاتِ نظر آتی ہے نہ صرف یہ بلکہ علماء دین نے بتایا کہ تقریباً تین سو کے قریب ایسی آیاتِ قرآنی ہیں جن آیتوں کا مصداق علی المتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی نظر آتی ہے اور پھر آپ کا یہ امتعا سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرابتِ ظاہری اور باطنی جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کا مقدر نہیں بنی کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی ہیں اور آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری لختِ جگر سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمت الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہرِ نامدار بھی ہیں اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدِ گرامی ہی نہیں صرف بلکہ آپ کا یہ انتیاز ہے کہ آپ ساری نسل سعادات کے بانی ہیں جو کسی اور کا مقدر یہ بات نہیں بنی پوری کائنات کے اندر ساری نسل سعادات یعنی سید گھرانے کے جو بانی ہے وہ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برامی نظر آتے ہیں اور پھر ساری شریعتِ اسلامیہ کے سب سے بڑے عالم سیدنا مولاِ کائنات علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برامی نظر آتے ہیں یہ آپ کی سعادت ہے اور پھر کائنات کی گتھیاں سب جانے کا سب سے بڑا فن اگر کسی کے پاس ہے تو وہ علی المتضار شریعتِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے ایک مرتبہ حضراتِ شیخین کریمین سیدنا عوو کرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں سیدھے ہاتھ پر سیدنا عوو کرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے ہاتھ پر سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برامی ہے اور پھر ان دونوں کے بیچ حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے جا رہے ہیں تو سیئن عمیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان ہیں علی کی حیثیت اور مقام لنا کے تین حروف کے نون کے مصداق ہے لنا کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے لام نون اور علف لنا کے معنی ہمارے لئے ہمارا اگر بیچ میں نون کو نکال دیا جائے تو لا اور علف دو حروف رہ جاتے ہیں تو سیئن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان سے علی و مرتضی کی ذات کو الگ کر لیا جائے دور رکھا جائے گا تو پھر ہم دونوں کی حیثیت لا یعنی نہ کے برابر ہوگی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہمارا کوئی مقام نہ ہوگا یہ انتہا درجے کی محبت اور ان کی الفت اور انتہا درجے کی لگاؤ کی بات ہے جو دوستو بہت بڑے راز کی بات ہے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان اور عظمت پر کئی سارے ارشادات ارشاد فرمائے ایک مقام پر فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے آپ کا خون میرا خون ہے اور فرمایا محبو کا محبی و مبغیدو کا مبغیدی آپ کے ساتھ محبت کرنے والا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا گویا مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے اور حضرت سیدنا ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی لخت جگہ حضرت امہ آشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں موجود ہیں ایک مرتبہ پوچھتی ہیں ذرا راستو بتائیں کہ میں نے آپ کو بارہ مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ جب محفل کچاری میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابداروں کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ کسی اور کو دیکھنے کی بجا چکچکی باندھ کر بڑی توجہ اور گہرائی کی نظر کے ساتھ علی کو کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں سیدنا ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ان نظر الہ وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے انور کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ایک اور مقام پر سیدنا ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان نظر الہ علیہ جن عبادت کہ علی کا چہرہ کسی رخ کی جانب بھی ہو وہ گزر کر چلے جائیں تو ان کے وجود سرہ پاکسود کو دیکھنا بھی عبادت ہے صرف چہرے کو دیکھنا ہی نہیں اور پھر خوبی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شخص کوئی انسان علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے کے چہرے کو دیکھنے کے اگر سعادت نہ پاسکا تو کیا آقے جسم کے کسی وجود کے حصے کو دیکھنے کی سعادت نہ پاسکا تو کیا کسی بھی مقام پر دنیا کی کسی بھی خطے پر آنے والے زمانوں میں کسی بھی زمانے کے اندر بیٹھ کر علی المتضاء رضی اللہ تعالی کا ذکر خیر کرتا رہے گا تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا کہ ذکر علی عبادت علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں کی ہوتا رہے گا تو سنانے والا عبادت کرتا ہوگا اور سننے والے عبادت کر رہے ہوں گے عبادت کا لطفہ رہے ہوں گے نہ صرف اتنا بلکہ اگر آپ کے علم کے علاوہ آپ کے حلم کی بات کی جائے آپ کی شجاعت کی بات کی جائے تو آپ صرف فاتح خیبر بھی ہی نہیں فاتح بدر بھی ہیں فاتح خندق فاتح احضاب بھی ہیں کونسی اسی جنگ ہے سوائے غزب تبو کے جس میں آپ نے شریک ہو کر آج کی دنیا کی لینگوز کے حساب سے میں اگر ایک لفظ بولنا چاہوں تو آپ مین آف دی میج نظر آتے ہیں مین آف دی میج نظر آتے ہیں یہ سعادتیں یہ رفتیں یہ شان اور مقام اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو علی المتضا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا ہے جس کی شہادت آپ کی خلافت کے چار سال آٹھ مہینے اور کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان مبارک سن چالیس ہدری کی تاریخ پر اکیس رمضان مبارک پر ہوتی ہے اور آپ کی یہ ایک دیرینہ قواہش تھی کہ میں روزے کے ساتھ ہوں اور راہِ خدا میں مارا جاؤں یہ میرے دل کی بڑی مرغوب خواہش ہے اور آپ کی اس پسندیدہ خواہش کے مطابق ماہ رمضان مبارک کی اکیس تاریخ کو سن چالیس ہی میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے پناہ محبت کی پینگیں آپ کی ذاتِ آلے کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ہمیں توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے وَمَا تُوْفِقِ اللہ بِاللہ یہ تھے مولانا آفتاب احمد راہوز تائرین نقشبندی صاحب جو حضرتِ علی کرم النواج حل کریم کی یوم شہادت کے موقع پر اپنے ولولا انگیز بیان سے سامین کے قلوب و آنان کو محسوس فرمارے تھے باہر جو دوست بیٹھے ہیں اندر حال میں بہت ساری جگہ ہے آپ اندر تشریف لائیں تو ایک جب سب اکٹھے ہوگئے بیٹھتے ہیں ایک ماحول بنتا ہے یہ پیچھے پیچھے جو دوست بیٹھے ہیں ان سے میری انتماس ہے کہ اگر آگے آیا اندر پورا حال خالی ہے تو وہ محفل کا ایک مزہ نہیں بنتا ہے جو بار چھپ کے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں ان سے انتماس ہے کہ بھائی اندر آجائیں اندر انشاءاللہ و نظیر اللہ کا کرم ہوگا اب میں مختصر ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد القدیر طاہری سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں وقت ہمارے پر چونکہ بہت مختصر ہے اور پھر افتاری کا بھی وقت ہے تو اس لیے اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم نے اس پروغام کو سمیٹنا ہے اور پھر اس کے بعد دعا بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ افتاری کے لیے باہر سب چل کے بیٹھیں گے اب تشوق کے ساتھ درود پاک بڑھیں گے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ一ہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب موسیقی صدقہ حسن حسین دا کرم کما جاویں موسیقی نادی کلی عرش بڑا جاویں موسیقی نادی کلی عرش بڑا جاویں منگن ارزایا جا موڑ مہارانو منگن ارزایا جا موڑ مہارانو سونے عدید کر آدے ہوگن ہارانو میں نوں لا علاج مرزان جڑیاں نے سونے تیرے کو اول شفاتیاں پڑیاں نے میں نوں لا علاج مرزان جڑیاں نے سونے تیرے کو اول شفاتیاں پڑیاں نے تیری دید تداروں کافی ہے بیمارانوں سونے عدید کرادے اوگن حرانوں بڑیاں کرم نوازیاں نے سرکار دیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے سرکار دیاں سونے ساولے یار مٹھے من ٹھر دیاں کیوے میں پھل جاواں او دیاں پیارانوں سونے عدید کرادے اوگن حرانوں جے محبوب مدینے والا رازی نہیں 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 سونے عدید کرادے اوگن حرانوں سبحان اللہ سبحان اللہ عبدالقدیر تاہری پنجابی کے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بلا تاخیر ہمارے مہمان صلاخہ محمد معظم چاند و تاہری نقشبندی سے مودبانہ ملتمس ہوں کہ وہ اس ٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عقیدت کے بھول نچاور فرمائیں محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک یا حبیب اللہ دو اشار قصدہ بردہ شریف پیش کروں گا حکم ہوا ہے سب شامل ہو جائے گا سب کی حاضر ہو جائے گا مولا یا سلی و سلیم دائماً آبداً مولا یا سلی و سلیم دائماً آبداً مولا یا سلیم دائماً آبداً محمد سید کو نینی و سکا لین محمد سید کو نینی و سکا لینی و فری مولا یا سلیم دائماً آبداً مولا نیم دائماً مولا یا سلیم السلام سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی بھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لیلے محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نوئے سانی تیری صورت تیری صیرت تیرا جوا تیرا ناچا تبا سم تیرا در ہو میرا سر ہو میرا در ہو تیرا در ہو مگر تمہید تو لانی ملکے مولا یا صلی اللہ سلام دائمہ میں آبادن آلہ حبیر بھی کا خیر نبی کا لب پڑھے جو ذکر ہے بے مصال آیا یا کمال آیا یا نبی کا لب پڑھے جو ذکر ہے بے مصال آیا یا کمال آیا یا جو ہی رتے باں میں یاد بھر کر مصال آیا یا کمال آیا یا جو ہی رتے باں میں یاد بھر کر مصال آیا یا کمال آیا یا تیری دعا ہی کی بدوں اولاد عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا یا کمال آیا یا امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا یا کمال آیا یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا یا کمال آیا یا غرور ہو غرور کا توڑ ڈھالا لگا کے ماں تھے پیتل خدا نے لگا کے ماں تھے پیتل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بے لال آیا یا کمال آیا یا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بے لال آیا یا کمال آیا یا اور حسینِ ابنِ علی کا نہارا زبا پر آیا یا تو دل پکارا زبا پر آیا یا تو دل پکارا نبی کا پیارا کمال آیا یا کمال آیا یا کمال آیا یا علی کا پیارا کمال آیا یا کمال آیا یا کمال آیا یا اور نبی تو ساں آئے میں سبھی ہیں آلالا ہے رتبے سب کے بلند و بالا ہے رتبے سب کے بلند و بالا لیکن جو آکر میں آمینہ کا وہ لال آیا یا کمال آیا یا لیکن جو آکر میں آمینہ کا وہ لال آیا یا کمال آیا یا کمال آیا یا کمال آیا یا کمال آیا یا کیونکہ نہ ایسا چہرا نہ ایسا چہرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے نہ مصطفی کا جواب ہوگا بروزے میں شہر حسین سارے اکٹھ ہوں گے مقابلے کو بروزے میں شہر حسین سارے اکٹھ ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتقاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتقاب ہوگا نہ ایسے ذو پہ نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسے پہ شباب ہوگا سبان اللہ سبان اللہ بہت خود محمد عاظم چانڈی و تاہری نقشبندی اپنے خوبصورت انداز میں پارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کر رہے تھے چونکہ وقت اب کلیل ہے مولانا آفتاب احمد راہو جو سے ملتمیسوں کے برائے کرم سٹیج پر تشریف لے آئے چونکہ دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد سب دوست جو ہیں باہر افتاری کے لئے چل کے بیٹھیں گے تو جانے سے پہلے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ آج ہفتہ کے دن ہے اسی طرح سے آئندہ ہفتے اتحار ٹون میں جہاں ہمارا ہمیشہ پروگرام ہوتا ہے تو اس سال بھی انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام انشاءاللہ آوان برادری کی جانب سے انعقاد پذیر ہوگا اور ہر سال کی طرح چونکہ پوری آوان برادری تلاوت کلام رحمان ختم قرآن کر کے آتے ہیں اور پھر وہ پوری برادری اور پوری امت مسلمہ کے عیسال سواب کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور ساتھ میں افتاری کا بھی پروگرام تو جتنے بھی یہاں دوست آباب ابھی بیٹھے ہیں میری آواز سن رہے ہیں ان سب کو یہ دلی دعوت ہے کہ آئندہ ہفتے یہ مفتی محمود چوک کے پاس ہی بلال جامع مسجد بلال ہے اس کے قریب ہی وہاں پر ہمارا گھر ہے ہر سال وہاں پروگرام جو دوست وہاں آتے ہیں انہیں پتا ہے اور جن کو نہ پتا ہو تو وہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں تو آپ سب دوستوں کو اس کی دعوت ہیں آج کا یہ پروگرام ہماری بہت ہی قابلی سا دہترام ہماری بہن خدیجہ سسٹر کے والدین حاجی ابراہیم آبو جی اور حاجیانی فاطمہ میرے والد محترم محمد زمان میری والدہ محترمہ اور میرے مرشن وربی کے اس مرکل روحانی کے پہلے خلیفہ سائن خلیفہ حاجی احمد زمان رحمت اللہ علیہ قاری محمد وسود لاکھو صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرہومین ہیں گزشتہ روز ہمارے عبدالرشیر بھائی کی والدہ شکیل بھائی کی پھپی کا انکال ہوا ہے ان کے بھی اور جتنے لوگوں کا بسان ہوا ہے ان سب کے لیے انشاءاللہ اور عزیز دعا ہوگی تو دعا سے قبل اپنی حاضری بھی آج کس روز حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یوم شہادت ہے چند جس میں یہ ناتیہ کلام بھی ہے اور اس میں کچھ منقبت کی اشار بھی ہیں خلیفہ ساب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں سائن خلیفہ محمد تارک تاہری نقش بندی رحمت اللہ ادامت برکاتہ والا لیا تشریف لے آئے گو کہ کافی تاخیر سے تشریف لائے ہیں پر کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کے بسداق سائن تشریف لے آئے سٹیج پر شوق و محمد کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بڑھئے گا سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلالہ علیہ کا یا حبیب اللہ کرم کے آشیاں میرے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں دے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ آپ کے آستانے کی کیا بات ہے 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 اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر جو ملے شہر سرکار میں آپ کے آستانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور پھولے میں مسکرا ہٹے ہیں اپنے جگہیں پھولے میں مسکرا ہٹے ہیں اپنے جگہیں پھولے میں مسکرا ہٹے ہیں اپنے جگہیں پھولے میں آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور تک کہ بولے نہ کی رین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کلام کی ریسٹیشن کے دوران ہمارے محترم سائین خلیفہ رحمت اللہ کو رشیشاہ تشریف لائے ہیں اپنی علالت کے باوجود ہماری درخواست پر یہ ان کی محبت ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے ان کا ممنون شکر گزار ہوں مولانا محمد رفیق موجائی صاحب بھی تشریف لائے تمام جتنے معزز یہاں میمان گرامی تشریف لائے ہیں ان سب کا میں دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں اب میں مولانا آفتاب احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم وہ تشریف لائے آگے اور آج کی اس محفل کی اختتامی دعا فرمائیں گے مولانا آفتاب احمد رہوجو صاحب حیدر طاہری اگر میری پاس سن رہے ہیں تو وہ مائک سٹینڈ کے دیئے براہ کرم اور وہ فرام تائری بھئی اس ڈائیس کے سیڈ پہ کر لیں گے آپ ہے اور امید موسیقی 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 قرآن اور چالیس ہزار درود پاک اور تیس ہزار کلمہ طیبہ اس کے علاوہ جو کچھ بار نے جتنا کچھ بار یا مولا کریم اس کو تیرے دربار میں تیرے رضا کے لئے پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حدیثاں تحفتاں تبرکاں پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کی توسط سے جمیع ارواح انبیاء رسول صدقین شہداء صالحین صالحات مومنین مؤمنات مسلمین مسلمات احیار و امواد کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ حسن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ یا الہی ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمہ اس کے علاوہ جو نام پیش کیے گئے ہیں ہماری خدیجہ بہن کے والدین حاجی ابراہیم مامو جی حاجیانی فاطمہ اور خلیفہ احمد زمان جو محمد رفیق بھائی نور رحمان محمد صدق کے چچا مطر مرکز کے بانیان میں سے حاجی نور رحمان محمد رفیق محمد صدق کے والدین کریمین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ ان تمام عزیز و اقربہ اس دنیا فانی سے جو تیرے حکوم پر لبے کہتے ہوئے حاضر ہوئے ان سب رحمین کو پیش کرتے ہیں قول و محمد مسعود لاکھو نقشبندی تاہری میرے مرشد کریم کے پیارے خلیفہ یا مولا کریم ان کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ درجات کی بلندی عطا فرمہ یا الہی تمام امت مسلمہ کے سب رحمین کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمہ یا الہی ان سب کی مغفرت فرمہ یا الہی ہم سب کی مغفرت فرمہ تمام عالم اسلام کو اپنا فضل و کرم عطا فرمہ اپنی رحمت عطا فرمہ اپنی رضا عطا فرمہ اپنی خوشنودی عطا فرمہ یا مولا کریم نیکی پر استقامت عطا فرمہ گناہ کی بیماری سے نجات عطا فرمہ یا الہی ماہر مزان مبارک کا جہنم سے نجات کا اشراہ ہے اس کے تصدق اور تفیل میں ہمیں جہنم سے رستغاری نجات عطا فرمہ جنت کا حقدار بنا آقے کریم علیہ السلام و تسلیم کے عصبہ حسنہ کو کماحق اپنانے کی توفیق عطا فرمہ مرشد کریم کو حیات خضر عطا فرمہ آپ کو آپ کے خانوادی کو آپ کے سب متعلقین مراکز محبین کو دائمی مسلطیں عطا فرمہ تمام امت مسلمہ کو دائمی مسلطیں عطا فرمہ مظلمیت سے نجات عطا فرمہ یا الہی عدل کا بول بارہ فرمہ چادر و چاد دیواری کا تحفظ عطا فرمہ عالم اسلام کی خیر عطا فرمہ سب مریضوں کو تمام امراض ظاہری و باطنی سے نجات عطا فرمہ قزداروں کو کرس کے بہت سے خلاص نجات عطا فرمہ ہمارے پرس میں سید محمود میاں کافی عرصے سے علیل یا الہی محبین انہیں صحت یا فرمہ شفاہ کاملہ صحت آجل عطا فرمہ درازی عمر بالخیر عطا فرمہ سید عبد الحمید کی ہمشہ کو یا مولا کریم صحت اندرسی طوانائی عطا فرمہ یا الہی گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں جس کسی مرض میں جو کوئی مریض میں امتلا ہے سب کو تمام امراض ظاہری و باطنی سے نجات عطا فرمہ یا مولا کریم مشجد کریم کی سچی تعلیمات کا سچا سچا ترجمان بنا یا مولا کریم آپ کے نقامن کرم کے ساتھ تعدم حیات سچی وابستگی عطا فرمہ یا مولا کریم محمد رفیق بھائی نور رحمان مصدیق نے اس پروگرام کے احتمام کے لئے جو کچھ دامِ درہمِ قدمِ سخنے کاوشیں انجام دی ہیں یا مولا کریم ان تمام تر کاوشوں کو جو کچھ اخراجات ہوئے ہیں ان کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمہ یا مولا کریم جن کے لئے دعاؤں کا کہا گیا ہے ان کے حق میں تمام تر دعائیں التجائیں تمنایں قبول و منظور فرمہ سب کو صحت یا فرمہ درازی عمر بالخیر عطا فرمہ یا مولا کریم ہم سب کو اس دنیا سے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب عطا فرمہ یا الہی حرمین تیوین کے بعد افزیارت اور حاضری کا شرف عطا فرمہ بروز حشر آقے کریم علیہ السلام و تسلیم کے ہاتھوں میں موجود لواء الحمد نامی جھنڈے تلے جگہ عطا فرمہ آپ کے ہاتھوں سے حوزے کوسر کا جام عطا فرمہ یا مولا کریم آپ کی شفاعتِ کبرہ کا حق دار بنا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا وَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ صَلِّ لَا سِيِّنَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ مَعَدًا الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَعَالِهِ وَصْحِبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَجَلْ آخِرَكَ لَا مِنَا لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُّونَ تمام احباب سے درخواست تھے کہ برائے کرم نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے باہر تجریف لے چلیں علماء اکرام کیلئے جو جگہ مختص کی گئی ہے انتظامیہ سے درخواست تھے کہ وہاں دوستوں کو نہ بٹھائیں اور باقی تمام دوستوں کو باہر دسترخان لگے ہیں تمام دوست باہر پہنچ جائیں اور چار چار اخلاف کی ٹولیاں بنائیں چار چار کی ٹولیاں بنا کر بیٹھیں گے تو انتظامیہ ان کے آگے افطاری بھی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی رکھیں گے جتنی بھی دوست ہیں ان سب سے انتماس ہیں کہ آپ سب کے سب دسترخان پر چل کے بیٹھیں تاکہ نظم و ضبط کے خیال رکھتے ہوئے یہ ان تک پہنچایا جا سکے کھانا ان تک پہنچایا جا سکے کہ افطاری ان تک پہنچائی جا سکے تمام دوستوں سے انتماس ہے کہ برائے کرم غفران بھائی سائی بھائی مہمانوں کو توصیف بھائی بار علماء کرام کے لیے جو جگہ ہے وہاں تشریف ہو جائے دوست بار پہنچے چکے بلکل آزان ہونے والی ہے آزان ہونے والی ہے برائے کرم بار پشریف ہی چلے